بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یعنی ایسا کام جو حال ہی میں شروع ہوا ہو اور اس کا کچھ حصہ مکمل ہو گیا ہو اور آگے جاری ہو یا آنے والے زمانے کا ایسا کام جس میں وقت یا مدد کے تیعن کا ذکر کیا جائے یعنی سینس اور فار کا استعمال بھی کیا جائے جیسے اگزیمپل ہے I will have been playing hockey since March جی نیکس فیوچر پرفیکٹ کانٹینوز ٹینس کی اردو میں پہچان کیا ہے کہ اردو فکرے میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ فکرہ فیوچر پرفیکٹ کانٹینوز ٹینس کا ہے اگر فکرے کے آخر میں تا رہا ہوگا تی رہی ہوگی تے رہے ہوں گے تی رہی ہوگی وغیرہ یا صرف رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے وغیرہ آئے تو اسے ہم فیوچر پرفیکٹ کانٹینوز ٹینس کا فکرہ کہیں گے لیکن یہاں پہ ایک بات قابل گوھر ہے کہ اگر صرف رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوگے آئے تو فیوچر کانٹینوز ٹینس کی بھی پہچان ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ فکرہ فیوچر پرفیکٹ کانٹینوز ٹینس کا ہے یا صرف فیوچر کانٹینوز ٹینس کا ہے تو اگر تو فکرے کے آخر میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوگے آئے گا اور اس کے ساتھ وقت یا مدد کا تیین بھی کیا گیا ہو کہ کام کے وقت اور مدد کا ذکر بھی کیا گیا ہو کہ یہ کام کب سے شروع ہوا تھا یا کب سے شروع ہوگا تو ایسی صورت میں ہم اسے فیوچر پرفیکٹ کانٹینوز ٹینس کا فکرہ کہیں گے اگر وقت یا مدد کا تیین نہیں ہوگا رہا ہوگا رہی ہوگی کے ساتھ تو اس صورت میں ہم اسے فیوچر کانٹینوز ٹینس کا فکرہ کہیں گے جیسے ایک زیمپل ہے ہم کال سے کہانی پڑ رہے ہوں گے وہ دو گھنٹے سے کتاب پڑھ رہا ہوگا وہ اپنے والدین کی عزت کرتے رہے ہوں گے پہلے دو فکروں میں اگر آپ گور کریں تو آخر میں صرف رہا ہوگا ہے تو اس کے ساتھ کام کے وقت کا تیین کیا گیا ہے اسی لیے اسے ہم فیوچر پرفیکٹ کانٹینوس ٹینس کا فکرہ کہیں گے فیوچر پرفیکٹ کانٹینوس ٹینس میں ہیلپنگ ورب یا عمزادی فیل ویل ہیف بین اور شیل ہیف بین کا استعمال ہوتا ہے فیل کی فرسٹ فارم کے ساتھ ہم آئی اینجی لگاتے ہیں سادہ جملوں میں سنٹینس ٹرکچر کیا ہوگا سبجیکٹ آئے گا پھر ہیلپنگ ورب یا شیل ہیف بین کا استعمال کریں گے سبجیکٹ کے گارڈنگ پھر فرسٹ فارم ورب اس کے ساتھ آئی اینجی کا اضافہ کریں گے اور آخر میں اوبجیکٹ آئے گا اگر تو فکرے میں کام کے وقت یا مدد کا تیین کیا گیا ہوگا تو ہم سینس اور فار کا استعمال بھی کریں گے آئی اور وی سبجیکٹ کے ساتھ ہم شیل ہیف بین ہیلپنگ ورب کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی تمام پرانون اور سنگلر پلورل نیم کے ساتھ ہم ویل ہیف بین ہیلپنگ ورب کا استعمال کرتے ہیں جی اگر فیل مستقبل مکمل جاری یعنی فیوچر پرفیٹ کانٹینوس ٹینس کے فکروں میں کام کے ساتھ وقت یا مدد کا ذکر بھی آئے تو اس صورت میں ہم سینس اور فار کا استعمال بھی کریں گے سینس کا استعمال کہاں پہ کریں گے اور فار کا استعمال کہاں پہ کریں گے اس سے پہلے ہم پاس پرفیٹ کانٹینوس ٹینس اور پریزنٹ پرفیٹ کانٹینوس ٹینس میں بھی سینس اور فار کا استعمال پڑ چکے ہیں اگر دیکھ لیتے ہیں پہلے سینس کا استعمال جب کام کسی خاص وقت یا خاص جگہ سے شروع ہو اور ابھی تک جاری ہو یعنی کام کے آغاز کے بارے میں پتہ ہو لیکن اختتام کا ذکر نہ ہو جیسے صبح سے شام سے کل سے ہفتے سے جنوری سے دس سال سے دوہزار بارہ سے دنوں کے نام مہینوں کے نام سالوں کے نام وغیرہ تو ایسی صورت میں ہم سینس کا استعمال کریں گے فار کا استعمال کہاں پہ ہوگا جہاں پہ پیریڈ آف ٹائم دیا گیا ہو یعنی تیہ شدہ مدد کھیل گئے ہم فار کا استعمال کرتے ہیں جیسے دس منٹ سے دو دنوں سے چار ہفتوں سے دو ماہ سے پانچ سالوں سے کئی دنوں سے کئی سالوں سے وغیرہ تو ایسی صورت میں ہم فار کا استعمال کریں گے وہ ایک سال سے سکول جا رہا ہے تو یہ پیریڈ آف ٹائم ہے ہمیں تیہ شدہ وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کتنے عرصے سے سکول جا رہا ہے تو اس میں ہم فار کا استعمال کریں گے جیسے کہ وہ ایک سال سے سکول جا رہا ہو وہ دوہزار سترہ سے سکول جا رہا ہوگا تو اس میں پوائنٹ آف ٹائم ہے ہمیں انیشیل ٹائم کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ جب سے کام سٹارٹ ہوا ہے تو ایسی صورت میں ہم سنس کا استعمال کریں گے ہی ویل ہیو بین گوئنگ ٹو سکول سنس ٹو تھوزن سیمنٹین نیکسٹ یہاں پہ کچھ اگزیمپل ہیں سنس اور فار کے استعمال کے حوالے سے ان کو دیکھ لیتے ہیں جیسے وہ دو ہزار بارہ سے مکان بنا رہا ہوگا دو ہزار بارہ سے انیشیل ٹائم ہمیں بتایا گیا ہے کام سے یہ کام شروع ہوا ہے تو ایسی صورت میں ہم سنس کا استعمال کریں گے جیسے ہی ویل ہیو بین کنسٹرکٹنگ دا ہوس سنس ٹو تھوزن ٹویلو سیم یہی سنڈینس اگین دکھا گیا ہے آٹھ سال سے مکان بنا رہا ہوگا اوپر والے فکرے میں ہمیں انیشیل ٹائم کے بارے میں بتایا گیا تھا آٹھ سال یہاں پہ پیریڈ آف ٹائم کو شو کر رہا ہے ہمیں ٹوٹل ڈیوریشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم فار کا استعمال کریں گے جیسے ہی ویل ہیو بین کنسٹرکٹنگ دا ہوس فار ایٹی ایرز اسی طرح لڑکے صبح سے فوٹبال کھیل رہے ہوں گے صبح سے یعنی انیشیل ٹائم کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس میں ہم سنس کا استعمال کریں گے سیم اسی طرح لڑکے دو گھنٹے سے فوٹبال کھیل رہے ہوں گے اس میں ہمیں پیریڈ آف ٹائم دے دیا گیا ہے ہمیں ٹائم کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم فار کا استعمال کریں گے جیسے نیگیٹیو سنٹینس یا منفی جملے فیچر پرفیکٹ تینٹینس میں اگر منفی جملہ آئے تو اس صورت میں سنٹینس سرکچر کیا ہوگا سبڈیکٹ آئے گا اس کے بعد ہم ویل اور شیل کا استعمال کریں گے پھر نارڈ کا اضافہ کریں گے منفی فکرے کے لگے اور نارڈ کے بعد ہم Survey اور سنس اور فار کا استعمال بھی ہوگا اگر فکرے میں کام کے وقت یا مدد کا تیعین کیا گیا ہے جیسے اگزمپل ہے وہ سکول نہیں جا رہا ہوگا تو ہی یہاں پہ سبجیکٹ ہے ہم صبح سے کرکٹ نہیں کھیل رہے ہوں گے ایک تو یہ فکرہ نیگٹیو ہے دوسرا اس میں کام کا وقت یا مدد کا تائین بھی کیا گیا ہے صبح سے تو اس کے ساتھ ہم سنس لگائیں گے پانچ گھنٹوں سے بارش نہیں ہو رہی ہوگی جی نیکسٹ انٹیروگیٹیو سنٹینس یا سوالیہ جملے تو ایسی صورت میں ہم سبجیکٹ سے پہلے ویل اور شیل لگائیں گے پھر سبجیکٹ آئے گا سبجیکٹ کے فوراں بعد ہیو بین پھر فرسٹ فارم آف ورہب اس کے ساتھ آئی ہیں جی پھر ابجیکٹ آئے گا اور آخر میں سنس اور فار اگر کام میں وقت اور مدد کا تائین کیا گیا ہوگا اور آخر میں سوالیہ نشان جیسے ایکزیمپل ہے کیا وہ سکول جاتا رہا ہوگا will he have been going to school کیا وہ دو گھنٹے سے تقریر کر رہا ہوگا تو کیا یہاں پہ سوالیہ فکرے کو شو کر رہا ہے will he have been making a speech for two hours کیا ہم صبح سے کرکٹ کھیل رہے ہوں گے shall we have been playing کرکٹ since morning کیا پانچ گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہوگی will it have been raining for five hours پانچ گھنٹوں سے یعنی total duration بتایا گیا ہے ہمیں period of time بتایا گیا ہے تو ہم اس فکرے میں فار کا استعمال کریں گے جی نیکسٹ ہے interrogative plus negative sentence سوالیہ اور منفی جملے کہ اگر جملہ سوالیہ بھی ہو اور منفی بھی ہو اور future تو future perfect continuous tense میں sentence structure کیا ہوگا سبجیکٹ سے پہلے will ya shell آئے گا پھر سبجیکٹ سبجیکٹ کے فوراں بعد not لگائیں گے پھر have been پھر first farm of work اس کے ساتھ آئین جی کا اضافہ کریں گے پھر object آئے گا اس کے بعد since اور farm اس کے بعد since یا فار کا استعمال اگر وقت یا مدد کا تائین کیا گیا ہوگا اور آخر میں سوالیاں نشان جیسے کیا وہ سکول نہیں جاتا رہا ہوگا will he not have been going to school تو یہ فکرہ سوالیا بھی ہے اور منفی بھی کیا وہ دو گھنٹے سے تقریب نہیں کر رہا ہوگا will he not have been making a speech for two hours کیا ہم صبح سے کرکٹ نہیں کھیل رہے ہوں گے shall we not have been playing کرکٹ since morning کیا پانچ گھنٹوں سے بارش نہیں ہوتی رہی ہوگی will it not have been raining for five hours جی next ہے double interrogative sentence کہ اگر فکرہ کیا کے علاوہ کسی اور سوالیاں لفظ کسی اور question word سے شروع ہو تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے تو ایسی صورت میں ہم اس question word کو helping word سے بھی پہلے یعنی فکرے کے شروع میں لکھتے ہیں اس کے بعد will اور shall پھر سبجیکٹ آئے گا سبجیکٹ کے فوراں بعد have been پھر first form of word پھر ing اس کے بعد object پھر since یا far اگر کام میں وقت اور مدد کا تیین دیا گیا ہوگا اور آخر میں سوالیاں نشان جیسے وہ سکول کہاں جاتا رہا ہوگا تو کہاں یہاں پہ ایک question word ہے تو اس کو ہم انگلش میں translate کرتے ہوئے سب سے پہلے کہاں کی انگلش بنائیں گے جیسے where will he have been going to school ایک سوالیاں لفظ ہے انگلش میں translate کرتے ہوئے ہیں ہم سب سے پہلے کیوں کی انگلش بنائیں گے why will he have been making a speech for two hours ہم صبح سے کیسے cricket ہم صبح سے کیسے cricket کھیل رہے ہوں گے کیسے question word ہے ایک سوالیاں لفظ ہے how shall we have been playing cricket since morning شام سے بارش کہاں ہوتی رہی ہوگی تو کہاں اس فکرے میں ایک question word ہے ایک سوالیاں لفظ ہے where will it have been raining for five hours جی نیکس یہاں پہ میں نے practice کے لئے کچھ sentence لکھے ہیں جی یہاں پہ میں نے practice کے لئے کچھ sentence لکھے ہیں جی نیکس یہاں پہ میں نے practice کے لئے ایک sentence لکھا ہے اسی کو ہم negative interrogative اور double interrogative میں تبدیل کریں گے جیسے وہ صبح سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا ہوگا تو سادہ فکرہ ہے he will have been reciting the holy قرآن since morning اب اسی فکرے کو ہم negative میں convert کریں گے تو will کے فوراں بعد ہم not لگا دیں گے تو فکرہ negative ہو جائے گا اب اگین اسی فکرے کو ہم سوالیاں میں بدلیں گے یعنی فکرہ اگر کیا سے شروع ہوگا تو ہم سبجیکٹ سے پہلے will لگا دیں گے اور باقی certain structure وہی رہے گا جی نیکس اگر فکرہ سوالیاں بھی ہو اور منفی بھی ہو جیسے will he not have been reciting the holy Quran since morning کیا وہ صبح سے Quran پاک کی تلاوت نہیں کرتا رہا ہوگا تو ہم سبجیکٹ سے پہلے helping اور اب تو یہاں پہ سبجیکٹ سے پہلے helping اور اب آ جائے گا اور سبجیکٹ کے فوراں بعد not آئے گا اور باقی sentence structure سیم رہے گا جس کے بعد double interrogative sentence تو ہم نے یہاں helping اور اب سے بھی پہلے double interrogative word کا استعمال کیا جو فکرے میں استعمال کیا گیا تھا جیسی طرح فار کے استعمال کے حساب سے جیسے ہم دو مہینوں سے سکول جا رہے ہوں گے تو دو مہینوں سے یہاں پہ total duration ہے period of time دیا گیا ہے تو اس پہ ہم فار کا استعمال کریں گے تو آج کے لئے اتنا ہی آج کا ٹوپک آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کا آج کے ٹوپک کے حوالے سے کوئی 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 چاہتے ہیں تو کمنٹ ووکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گئے آخر میں تھانکیو ویڈیو فار واشنگ دس ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ